مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں مہترم بھائیو بزرور دوستو آج کی جو آیتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان آیتوں سے ہر بندے کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر تم اسلام میں داخل ہو تم کہو کہ میں مسلمان ہوں تم کہو کہ میں کون ہوں ایمان والا ہوں تم کہو کہ کون ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں تم کہو کہ میں مسلمان ہوں ایمان والا ہوں اللہ کا بندہ ہوں تو تم اس میں پورے داخل ہو یہ نہیں کہ تم نے کچھ چیزیں لے دی کچھ چیزیں چھوڑ دی تمہیں جو اچھی لگی تم نے انہیں پسند کر لیا اور جو تمہیں اچھی نہیں لگی اس کو تم نے چھوڑ دیا ترک کر دیا تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بڑی عجیب چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیتے ہیں کہ تم میرے ہو گئے اگر تو بس ہر چیز میں میں ہی ہوں یہ نہیں کہ اس کام کے لیے یا اس چیز کے لیے اور اور چیزوں کے لیے تم نے اور چیزوں کو اختیار کر رکھا ہے تو فرمایا تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ ہر چیز مجھ سے مانگو ہر چیز کا حل قرآن سے تلاش کرو ہر چیز کے اندر قرآن کو پہلے فوقیت دو اسلام کو پہلے فوقیت دو پورے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے پیچھے مت چلو شیطان کے قدم با قدم مت چلو شیطان کو اپنا دوست بنا کر اس کی پیچھے مت چلو شیطان کو شیطان کی اندھی تقلید مت کرو شیطان کی پیروی مت کرو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کریم میں ہم سے رشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے قرآن کرے فرمایا فَإِنْ زَلَلْتُمْ اگر تمہیں باوجود یہ کہ تمہارے سامنے ہر چیز واضح طور پر بیان کی جا چکی ہے تم دگمگاتے ہو فَإِنْ زَلَلْتُمْ تم ہلتے ہو دگمگاتے ہو بِمْبَعْدِ مَا جَأْتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ کہ تمہارے پاس اللہ کی واضح نشانیاں آ چکی تو جان لو اللہ زبردست ہے زبردست حکمت والا ہے یعنی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز تمہارے سامنے بیان فرما دی تمہیں ایمان کے سارے تقاضے بتا دیئے اسلام کے سارے رول بتا دیئے سارے اصول بتا دیئے اور تم اگر اس کے بعد بھی ایمان اور اسلام کو ہلکہ کردانتے ہو ہلکی ایمان اور اسلام کی ویلیو لگاتے ہو تم یہ بات سمجھ لو کہ تم اس طرح سے کر کے اللہ کی مکمل فرما مداری نہیں کر رہے اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے شیطان کو اپنا کھلا دشمن جانو یہ تمہارے لیے بہت ضروری چیز اچھا جو لوگ اللہ کے پیغام جو بندوں تک پہنچ گئے جن اللہ کے پیغام اگر بندوں تک پہنچ گئے اور پیغام کو پہنچنے کے بعد وہ ان کو اگنور کرتے ہیں وہ ان سے روکردانی کرتے ہیں یعنی ان پر عمل نہیں کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ لوگ صرف اس کے منتظر ہیں جو لوگ احکام الہی کو نہیں بانتے احکام الہی سے روکردانی کرتے ہیں احکام الہی پر عمل نہیں کرتے ہیں احکام الہی سے دور دور تک ان کا کوئی ناتہ نہیں ہے تو کیا وہ قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہو اور قیامت قائم ہونے کے بعد ان سے حساب و کتاب لیا جائے اس چیز کے بدلے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل نہیں کیا بولے کچھ بھی کر لو لوٹ کے تو اللہ ہی کی پاس جانا ہے پھر آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان آیتوں میں ارشاد فرمایا سلوانی اسرائیل کہ جو یہود تھے انہوں نے اللہ کے احکامات کو ساف ساف انہیں پتا تھے انہوں نے اس میں بدلاؤ کر دیا بائبل کو بدل دیا توریت کو بدل دیا زبور کو بدل دیا تو اللہ نے فرمایا آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کہ ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں بھیجی ومن یبدل نعمت اللہ جو شخص اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے اس کے پہنچنے کے بعد اس کے بعد فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعَضَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ تو اللہ تعالی اسے سخت سزا دینے والے ہیں ان آیتوں سے مخاطب یہود ہیں یہود کے علماء ہیں جنہوں نے یہودیوں کو مزگائٹ کیا حالکہ ساف ساف لکھا ہوا تھا کہ احکام الہی کیا ہے احکام کیا ہے ہر چیز ساف ساف لکھی ہوئی تھی لیکن باوجود یہ کہ انہوں نے ساری جو چیزیں کریں یہ بہت انہوں نے غلط کیا بہرحال تو اللہ نے فرمایا آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے کیا تم نے واضح دلیلوں کو تمہارے ساتھ کتنی واضح دلیلیں آئیں اور تم نے ان کو بدل دیا ان کے آنے کے بعد بے شک اللہ سزا دینے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان کا تعلق ہے کہ جو دنیا ہے یہ اتنی خوبصورت ہے کہ اچھے اچھوں کو بھڑکا سکتی ہے اچھے اچھے اچھوں کو بھہگا سکتی ہے تو فرمایا دنیا کی جو محبت ہے اور دنیا کی جو مزے ہیں وہ تمہیں گمراہی تک لے کے جا سکتی ہے تو دنیاوی معاش دنیاوی لائف سٹائل کفار کو اچھا لگتا ہے دنیاوی لائف سٹائل جو ہے آج آواز ساتھ میری جو دنیاوی لائف سٹائل ہے دنیا کی نعمتیں ہیں وہ کفار کو بہت پسند آتی ہیں بہت اچھے لگتی ہیں کفار کو تو اگر آپ کی زندگی کا ٹارگٹ یہ ہو کہ میری دنیا سمر جائے میری دنیا ٹاپ کلاس ہو جائے آخرت کی فکر نہ ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی محبت آپ کو گمراہ کر کے ہی چھوڑے کیونکہ دنیا کے اندر کچھ بھی مل جائے آپ کو لیمٹ آپ کی ختم نہیں ہوگی حرس آپ کی ختم نہیں ہوگی لالا چاپ کا ختم نہیں ہوگا آپ کے دل میں آج یہ ہے تو کل یہ چاہیے کل یہ ہے تو پرسو یہ چاہیے آپ کا جو ڈیمانڈ ہے دل کی آپ کے دل کی دیمانڈ آپ کے دل کی فریاد وہ آگے بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی کوئی اسے نہیں رکھ پائے گا تو فرمایا دنیاوی معاش کفار کو بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ وَيَزْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ ایمان والوں کی زندگی کی لائف سٹائل کا مذاق اڑھاتے وہ کہتے کہ تم تو مسلمان ہو تم تو مسلمان ہو تمہاری دنیا تو ہم سے اچھے ہونی چاہیے تھی لیکن تمہاری دنیا تو ہم سے خراب ہے تو کفار اس پر مؤمنوں کا مذاق اڑھاتے کہ تمہاری دنیا تو ہم سے اچھے ہونی چاہیے تمہاری دنیا تو ہم سے کم ہے اس کا مطلب تمہارا دین دین ہے دین حق نہیں ہے اگر اللہ کے تم بندے ہو اور اللہ کی بات کرتے ہو تو تمہیں اللہ ہر چیزیں دیتا لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈال لکھا تو اس کا جواب دیا آمنے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ وَيَزْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَعُ بِغْيْرِ حِسَابِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی دنیاوی معاش کفار کو اچھا دکھائی دیتا ہے یعنی اللہ نے اللہ نے دنیاوی معاش کو کفار پر عراستہ کر دیا اور وہ مذاق بناتے کس کا ایمان والوں کا حالانکہ جو کفر اور شک سے بچتے ہیں ان کا کافروں سے اعلیٰ درجہ ہے قیامت کے دن یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں تو اللہ سبحانہ وتعالی وَالْمَوْمِنِينَ کو تسلیح دے رہے ہیں کہ آپ ان کے مذاق بڑھانے کی کوئی بنا لیں آپ یہ آپ کے کتنے مہم یہ آپ کے تک آپ کا کتنے ہی مذاق بڑھانے کی لیکن حقیقت میں کامیاب وہی شخص ہے جو قیامت کے دن راہ حق پہ ہوگا ایمان کے حالت پر ہوگا یہ آپ کے پاس آپ کا مذاق بڑھانے کہ آپ کے پاس معلومتہ کم ہے دنیا کے پروپٹی کم ہے دنیا کا سب کچھ کم ہے لیکن کامیابی اصل یہی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے ایمان میں بس جائیں رجائیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں ابراہ مسئلہ کسی کو کیا دے رکھا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جس کو چاہے بے ہجاب طریقے سے رس نوازتا ہے ہو سکتا ہے کسی کو ساری نعمت دنیا میں مل جائے اور آخرت میں وہ کنگال ہو اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں اسے کم نعمتیں ملیں لیکن آخرت میں اس کے لئے بڑے بڑے انعامات رکھے ہوں کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ تو چند سالہ زندگی ہے حقیقت کی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جس میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے اور جس میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے اور کوئی ہم سے سوال جواب نہیں ہوگا ہمارے مرنے کے بعد ہماری زندگی میں جانے کے بعد تو اس سے پہلے جتنے کی زندگی ہے امت شقد والی ہماری زندگی ہے فرمایا اچھا یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ نبیوں کو بھیجنے کی حکمت کیا تھی ہر قوم پر انبیاء آئے ہر قوم پر انبیاء آئے اور انبیاء نے جو ہے قوم کی رہنمائی فرمائی قوم کو اللہ کا کلام سنایا قوم کو اللہ کی بتائیوی تعریمات دی تو فرمایا کہ سب آدمی کانناس امتوں واحد سب آدمی ایک ہی طریقے ساتھ تھے پھر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا جو ان کو خوشی سناتے اور دراتے یعنی خوشی بتاتے ایسا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اچھے کام کیے تو تمہیں جنت ملے گی یہ خوش خبری دیتے اور اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا تو تمہیں جہانم ملے گی یہ دراتے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقْ اور ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں اس کو بھی لوگوں تک بہین کیا انہوں نے وہ بھی لوگوں کو بچایا ہوں اور اگر کسی میں آپس میں دو لوگوں میں امتوں میں اختلاف ہو جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالی نبی کے ذریعے اس اختلاف کو سلجوا دیتے لِحْقُمَ بَيْنَ النَّاسِ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے جو مختلف بھی امور ہیں اس پر وہ کام کریں اور کام کرنے کے بعد ان کی مسئلہت کو ان کی پریشانی کو دور کریں وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوْتُوهُمِ مِمْ بَعْلِمَا جَاتْهُمُ الْبَيَّنَا دُبَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اچھا یہاں پر انسانیت کی تفصیل اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائی ہے کہ انسانیت ہمیشہ دو گروں میں بڑھ جاتی ہے ایک حق کے ساتھ ایک باطل کے ساتھ ایک صحیح کے ساتھ ایک غلط کے ساتھ تو یہیں اسی باقی طرف اشارہ آیا کہ انبیاء اور رسول اور آسمانی جو کتاب جتنی آئی ہیں ان کے فیصلوں کے بعد ان کے سننے کے بعد ایک نے اس کو قبول کر لیا ایک نے اس کی چھوڑ دیا تو ہمیشہ ہر چیز دو گروں میں بڑھ جاتی ہے حق اور باطل سچ اور جھوٹ غلط اور صحیح اور ہدایت جو ہے جس کو مل گئی وہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے فرمایا وَمَقْتَلَفَ فِي اور اس کتاب میں اختلاف کسی نے ہم سے کسی نے نہیں کیا مِن بَعْدِ مَا جَاتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ مَگر صرف ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب ملی تھی بعد میں ان کے پاس واضح دلائل پہنچ چکے تھے فَهَدَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے آدمی اپنے کمال سے سیدھا راستہ نہیں دیکھتا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں ان کا تعلق ہے کس کے ساتھ کہ ام حسب تم کہ مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے اور یہ اس کا شان نزول مطلب یہ ہے کہ یہ آیت نازل کیوں کی گئی تھی تو یہ آیت نازل کی گئی تھی غزوہ خندق کی موقع پر یا غزوہ یہ آیت نازل کی گئی غزوہ خندق کی موقع پر جب صحابہ اکرام کو بہت زیادہ مشقت ہوئی اور تکلیف ہوئی غزوہ خندق کے بارے میں سب کو پتا ہونا چاہیے کیا ہے کہ جب تعداد میں مسلمان بہت کم تھے اور ان پر کفار کا حملہ ہوا اور اس کی کہہ رہے ہیں سنبھاونہ تھی کہ گمانتہ کی حملہ ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا خندق یعنی ٹینل بنا دو کڈہ کھوڑ دو بیچ میں تاکہ کفار جو ہیں پار نہ کر بائیں تو جب غزوہ خندق کی نہیں خندق کھوڑی جا رہی تھی تو سمجھ لیجئے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ آپ کے اوپر بم گرنے والا ہے جیسے آج کل فلسطین کی مسلمان ہیں وہ اس آیت کے اندر بلکل فٹ آتے ہیں آپ کو پتا نہیں کب آپ کے سر پر بم گر جائے اور آپ ختم ہو جائے تو وہ جو کیفیت ہوتی نا وہ جو ذہن میں بوجھ ہوتا ہے تو اسی کے بارے میں اللہ نے اشارت فرمایا کہ ہم حسب تم کہ اے مسلمانوں کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ جنت میں تم ایسے ہی داخل ہو جاؤ گی حالکہ ہم نے کیا تم جنت میں بغیر کسی ٹینشن کی داخل ہو جاؤ گی کیا تم جنت میں بغیر کسی اعزمائش کی داخل ہو جاؤ گی یعنی تم کیا لگتا ہے کہ جنت اتنی فری کی چیز ہے کہ تم بغیر اپنے آپ کو مشکت میں ڈالے بغیر اپنے آپ کو کل جن میں ڈالے بغیر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گی تو اللہ نے فرمایا نہیں کہ بھئی اگر میں چاہوں تو میں کسی پر کچھ بھی کر سکتا ہوں لیکن جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کو تھوڑا بہت کل جھنوں کا سامنا دو کرنا ہی بڑے گا آج مسلمان اپنی کمپلین کرتا ہے ساری بیٹائیاں میرے اوپر میری ساتھ یہ پریشانی میرے ساتھ وہ پریشانی ہے تو دیکھئے فرمایا اللہ نے کہ مسلمانوں کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالکہ تم کو ان لوگوں میں کوئی عجیب واقعہ پیش نہیں آیا جو تم سے پہلے والوں کے ساتھ آ چکا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا کہ ہمارے اوپر تو پھر بھی اللہ کا بہت بڑا رحم ہے ہم سے پہلی امتوں پر ہم سے پہلی امتوں پر ترہ ترہ کی ازمائشیں آئیں ترہ ترہ کی واقعات پیش آئیں ترہ ترہ کی امتحانات انہیں دینے پڑیں تو ارغاست مطلب یہی ہیں ان آیتوں کا کہ جنت بغیر امتحان کی نہیں ملتی جنت بغیر الجھن کے نہیں ملتی جنت بغیر ٹینشن کے نہیں ملے گی وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَسَلُ الَّذِينَ خَلَهُمْ مِنْ قَمْلِكُمْ تو تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر ترہ ترہ کے واقعات گزر چکے ان پر تنگی آئی ان پر ایسی ایسی تنگیہ واقع ہوئیں اور ان کو بڑی زبردست طریقے سے تنگیہ آئیں ان پر ان پر بڑے زبردست حالات آئے وَزُلْزِلُوْ یہاں تک کہ ان کی پوری قوم کو اللہ نے ہلا دیا زلزلات بھی آئے کتی مصیبتیں آئیں حتیٰ يقول الرسول یہاں تک کہ پیغمبر بھی ان کے پاس بھیجا گئے وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَا نَصْرُ اللَّهُ یعنی ان کے پاس سب کچھ سیئی تھا لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے اوپر عزمائش ڈالی تو اگر اللہ تعالیٰ کسی پر عزمائش ڈال رہے ہیں تو یہ اس کے نافرمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے اور نہ یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ بڑا فرماو دار ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کسی پر بھی عزمائش جب چاہے ڈال سکتے ہیں وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَرُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءَ کہ ان پر ایسی تنگی اور سختی ہے جو ان کو یہاں تک کہ ہلا دیتی ہے اور ان کو بھی اور جو ان کے ساتھ رسول ہیں یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے کہتے ہیں اللہ سے مَتَا نَصْرُ اللَّهُ اب کب آئے گی اللہ کی مدد تو جواب دیتے ہیں ان میں سے ان کے نبی عَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے جب کسی کے اوپر بہت زیادہ الجھنے آتی ہیں جب کسی کے اوپر بہت زیادہ عزمائشیں آتی ہیں تو وہ عزمائشوں کا مقابلہ کرتے 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 ایک وقت ایسا جاتا ہے اس کے اوپر وہ کہتا ہے یا اللہ بس مجھے اس عزمائش سے رہائی دلا دیجئے کوئی بیماری میں کئی سال تک اس بیماری سے لڑاؤ اس سال کے دور پر کسی کوئی جاننے میں بیماری ہو جائے کسی کے اوپر کوئی مکار کی اُلسن آ جائے کسی کے اوپر کوئی کوئی بھی ٹینشن آ جائے کسی کا اولاد نہیں ہو لی کتنے مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں تو جب وہ حالات کا مقابلہ کرتے 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 یہ کہہ جائے یا اللہ میری بس کی نہیں ہے کہ میں اور چھیل سکتا ہوں کہتا ہے نہیں کہتا ہے حالات نہیں کہتا تو یہ اسی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے آیت آئیے کہ فرمایا بتانا صلو اللہ کب آئی گی اللہ کی مدد تو فرماتے انبیاء علیہ السلام کہ بے شک اللہ کی جو مدد ہے وہ بہت قریب ہے تمہیں بہت جلدی اللہ کی نعمت مل جائے گی اور اللہ کی نعمت مل جائے گی تو جب اللہ سے مطانا صلو اللہ انبیاء اور مومنین جب اللہ سے کہتے مطانا صلو اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناومیدی سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کی رحمت کو ہلاتے اے اللہ اپنی رحمت بھیج دیجئے ہم اور ازمائش علاق نہیں ہیں اسی لئے آپ کہیں اللہ سے کہ مطانا صلو اللہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں ہوئی کہ ناومید ہو گئے بلکہ آپ تو یہ کہیں کہ مطانا صلو اللہ کب آئی گی اللہ کی نعمت تو اس سے علماء نے لکھا ہے وہ فصیل نے لکھا ہے کہ یہ مایوس ہونے کی بنا پر نہیں ہے بلکہ یہ رحمت کو اللہ کی زیادہ متوجہ کرنے کیلئے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں آگے فرمایا کہ آپ لوگوں سے پوچھئے یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یعنی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ ہم اپنے مال کا کیا کریں زکاة دے دی زکاة کے بعد بھی کچھ کرنا ہے تو فرمایا آپ فرما دیجئے جو کچھ مال تم کو خرچ کرنا ہو وہ تم اپنے ماباب پر خرچ کرو یہ نفلی صدقات کے بات ہے کہ آدمی اپنے زکاة وغیرہ عرض کرنے کے بعد اور غربہ کی منت کرنے کے بعد اگر اپنے گھر والوں پر مال خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے مثال کے دور پر آپ اپنی والدہ کے لئے کوئی چیز خرید کے لے گا ہے اپنی کمائی میں سے تو آپ نے والدہ کی دل کو بھی خوش کیا والد کی دل کو بھی خوش کیا اور صدقے کا سواب بھی آپ کو ملا جب آپ اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں تو آپ کو اس پر تین سواب ملتے ہیں ایک کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے ماتہت تمہارے گھر والے یعنی تم اپنے گھر والوں کی مال و مطا کے ذمہ دار ہو یعنی تم ان کی کفالت کے ذمہ دار ہو پہلا سواب یہ ہوئے کہ آپ نے ان کی کفالت کری آپ کو ایک سواب ملتے ہیں دوسرا سواب کیا میرا کہ آپ کے اس کرنے سے آپ کے گھر والوں کو خوشی ملی دوسرا مومن کو خوش کرنے کا سواب ملتا تیسرا سواب یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ ان پر خرچ کیا وہ صدقہ تو آپ کو صدقہ کرنے کا بھی سواب ملتا تو اللہ نے فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اس سے بہترین سواب ملتا ہے لیکن یہاں پر میں ایک بات اور کہنا چاہوں کل کو ساری بیویں یہی آیت پڑھ کے سناتے رہے کہ بھائی اس پر عمل کرو تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ بیلنس بنانے بھی ضروری ہے یعنی کہ آدمی سب کچھ خرچ کر لے بھائی جہو قرآن میں آیت آئی ہے کہ تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو بلکہ اس کا بیلنس بنا کر رکھنا بے انتہا ضروری ہے اسراف ہرگز نہ ہو حضور الخرچی ہرگز نہ ہو پھر آپ کو سواب نہیں ملے گا آپ کو تو سواب جب ملے گا جب آپ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے لیکن ضرورت اور عیش پرستی اس میں بہت بڑا فرق ہے ایک ہے انسان کہ ایک انسان کی ضرورت پوری ہوئی پھر اس سے اوپر چلے تھوڑا شوق پورا ہو گیا ضرورت شوق پھر بھی ایڈجسٹیبل چیز ہوتی ہے لیکن جب چیزیں ضرورت سے اوپر چلی جائیں اور شوق سے بھی اوپر چلی جائیں اور وہ فضور خرچی میں شامل ہو جائیں تو وہ مال کا خرچ کرنا آپ کی نہیں گناہ کا سبب بن جائے گا تو ضرورت سب سے پہلی ہماری وہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ضرورت پوری کریں اس کے بعد ہر آدمی کو پسند نہیں کہ اپنا لائف سٹائل اپگریڈ کریں تو وہ شوق کے قبیل میں آ جائے گا لیکن جب ضرورت اور شوق پوری ہو جائے اس کے بعد اس راق میں مطلع نہ ہو آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ وہ اپنے مال کو کہاں خرچ کریں آپ فرمائیے جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہے خرچ کرنا ہے وہ مواب کے حق میں کرو اور اشتداروں میں کرو یتیموں میں کرو مسکینوں میں کرو اور مسافروں میں کرو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِيَعْدِيبٍ اور کوئی سے نیک کون سے نیک کام کرو گے یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرمانے کوئی سے نہیں نیک کام کر لو میں ہر چیز سے تمہارے ہر نیک کام سے باخبر ہوں میں تمہارے ہر نیک کام کو بخوبی جانتا ہوں کہ تمہارے اوپر تم نے کون سے نیک کام کیا کون سے نیک کام نہیں کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفی خینات فرمائے